دوستو ٹھنڈ کا موسم شروع ہوتے ہی دھیر ساری لال لال میٹھی میٹھی گاجر آنی شروع ہو جاتی مارکٹ میں اور اس سے سب سے ادھا بننے والی جو ریسپی ہے وہ ہے گاجر کا حلوہ میں بھی اسے خوب بناتی ہوں اور ایک بار میں دو سے تین کلو گاجر کا بھی حلوہ میں بنا لیتی ہوں اور اس کی ایک بہت سمپل این ایزی ٹرک ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ کئی بار اس کو گریٹ کرنے میں بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور کئی بار لوگوں کو اسی ٹرکی وجہ سے اس کو بنانے کا من نہیں کرتا ہے ان کو لگتا ہے اتنی محنت کون کرے چلو بازار سے ہی لے آتے ہیں پر بازار میں پہلی بات تو جو ہے بہت زیادہ اس کی کاؤسٹ بڑھ جاتی ہے لینے پر اور دوسری بات کی اتنا زیادہ یہ ہائیجینی طریقے سے بنا ہے کی نہیں بنا ہے وہ بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے تو آج میں آپ سب کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں گاجر کے ہلوے کی وہ اتنی قوک بنے گی کہ آپ سوچو گے کہ لاؤ کتنی بھی گاجر دے دو میں اب بھی بنا کر دیتی ہوں گاجر کا ہلوہ تو یہاں پر میں نے آج لی ہے ڈیڑھ کلو گاجر اور اتنی گاجر کا ہم بنائیں گے ہلوہ صرف چالیس سے پینتالیس منٹ میں اور یہ ٹائم میں بتا رہی ہوں گاجر کو چھیلنے سے لے کر دھونے گھسنے اور بنانے تک پورا ہونے تک وہ کیسے بنائیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں تو گاجر کو میں نے چھیل لیا ہے جو بھی ٹائم لگنا تھا وہ لگ چکا ہے مین اور اب میں یوز کروں گی اپنا فوڈ پروسیسر تو فوڈ پروسیسر میرا اوشا کا ہے بہت آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہو ضروری نہیں کہ آپ کو سیم برینڈ لینا ہے اچھے سے گاجر کو چھیل کر اور دھو لینے کے بعد اس کو میں نے فوڈ پروسیسر میں اس طرح سے ایڈ کیا ہے اور اس کو آن کر دیں گے اور جو یہ ڈیڑھ کلو گاجر ہے یہ آپ بلکل چوٹکیوں میں دیکھو گی گریٹ ہو جاتی ہے اس کی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے بنا دی ہے اس کے پہلے میں نے پوسٹ کر دی ہے آپ اس کو چکاوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی اور ڈیٹیلز جاننی ہے تو تو آپ دیکھ سکتے ہو بلکل 30 سیکنڈ لگے تھے ڈیڑھ کلو گاجر کو گریٹ ہونے میں پہلے تو ہمارا جو سمیں ہوتا ہے وہ یہی پر بچ گیا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس فور پروسیسر نہیں ہے تو آپ اس کو گاجر کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے مکسر جار میں بھی چلا سکتے ہو پس بہت زیادہ اس کا پیسٹ نہیں بنانا ہے اس کو بس چلانا ہے پلس موٹ پر اور بند کر دینا ہے چلانا اور بند کر دینا ہے جسے کی یہ تھوڑے سا مطلب ایک دردرہ سا گاجر ہو جائے تھوڑے تھوڑے پیسز بھی رہے اور یہ چھوٹی سی باریک بھی ہو جائے ایسے کر لینی ہے تو اب کیا کریں گے جلدی بنانے کے لیے ہلوے کو ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے کوکر میں اس سے یہ بہت جلدی جو ہے پکنا شروع ہو جاتا ہے کڑھائی میں اگر ہم اس کو پکاتے ہیں تو گاجر کو گلنے میں ہی کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے ہم یہاں پر سمیہ بچانے کے لیے کوکر کا یوز کریں گے تو کوکر میں میں نے اس کو ڈال کر چڑھا دیا اور ایکسٹر کچھ بھی پانی وغیرہ نہیں ڈالا ہے اپنے آپ ہی جو ہے اس کا پانی ریلیز ہوتا ہے تیز آج پہ آپ چڑھا دو گے تو بھی اور اس کے بعد جیسے ہی سی ٹی آنی شروع ہوئے گی ہم آج کو کم کر دیں گے یہ دیکھیں سی ٹی آنی شروع ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑنا دھیمی آج پر جیسے ہی پانچ منٹ ہوتے ہیں آپ گیس کو بند کر دیجے اور جیسے ہی اس کی ساری جو سٹیم ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے ویسے ہی ہم ککر کو کھول لیں گے تو یہ دیکھیں ساری سٹیم ریلیز ہو چکی ہے اور میں نے ککر کو کھول لیا ہے گاجر اچھے سے گل چکی یہ دیکھیں بلکل ایسا بھی نہیں ہے بلکل یہ بھرتا سا بن گیا ہے اس کا ایسا بھی نہیں ہے بلکل پر آپ کو اس کے لچے بھی دکھائی دیں گے اور گاجر اچھے سے گل بھی چکی ہے اب ہم کیا کریں گے کڑھائی لے لیں گے اس کو گرم کر کے اس میں دو بڑی چمچ دیسی گھی ڈالیں گے یہ سیمی لکڑ فارم میں ہے تو جب آپ اس کو دیکھو گے تو یہ تھوڑا سا آپ کو پیگلنے پر زیادہ دکھائی دے گا بہت ہمیں اتنا ہی چاہیے تو اس کو اچھے سے گرم کر لینا ہے اس کے بعد جو گاجر ہم نے بوائل کری ہے ککر کے اندر اس کو ہم اس میں کڑھائی میں ٹرانسفر کر لیں گے پس یہ یاد رکھیے گا پانچ میٹ سے زیادہ بلکل بھی نہیں بوائل کیجئے گا آپ اس کو ککر میں ورنہ یہ زیادہ ہی گل جائے گی اتنا بلکل پرفیکٹ رہتا ہے ہلوے کے لیے تو اس کو میں نے اچھے سے ٹرانسفر کر لیا ہے اور اب اس کو ہم تھوڑی دیر تیز آنچ پر اس کا جو پانی ہے وہ جلا لیں گے تو جو بھی ایکسٹر موشنر اس میں ہوگا وہ نکل جائے گا دو سے تین میٹ لگیں گے اور تیز آنچ پر اس کا پانی جو ہے سارا جل جائے گا تو یہ دیکھیں اب یہ کافی زیادہ حد تک نکل چکا ہے اس کا پانی جل چکا ہے تھوڑا سا بچا ہوا ہے اب ہم اس کے اندر add کریں گے الائچی پاوڈر تو یہاں پر میں نے قریب آدھا چھوٹا چمچ الائچی پاوڈر لیا ہے اور میں نے یہاں پر ڈیڑھ کپ چینی لی ہے تو چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے چینی کو اس میں add کر دیا ہے ساتھ ہی اس میں میں الائچی کا پاوڈر بھی ڈال رہی ہوں اور اب سب چیزوں کو اچھے سے mix کر لیں گے جیسے ہی آپ اس کو mix کرنے لگتے ہو ویسے ہی یہ تھوڑا سا اور گیلا سا ہونا شروع ہو جاتا ہے حلوہ تو بس ہم کو دیکھنا ہے کہ جیسے یہ پگھل جاتی ہے چینی اس کو ہم تھوڑے کے لیے ڈھک دیں گے اور ڈھک کر صرف دو سے تین منٹ دھیمی آج پر پکائیں گے جسے کی چینی اچھے سے گھل جائے ابھی اس میں تھوڑے بہت کھڑے پیسز ہوں گے چینی کے تو یہ دیکھئے دو سے تین منٹ کے بعد ہی آپ کا جو حلوہ ہے اس میں چینی اچھے سے گھل جاتی ہے اور یہ تھوڑا سا اور زیادہ لیکوڈی ہو جاتا ہے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو ہمیں تیز آج پر پکانا ہے جسے کی یہ جلدی سے سوک جائے تو یہ دیکھئے میں نے آج کو تیج کر لیا ہے اور اس کو ہم تیز آج پر پکائیں گے بٹ یہاں سے آپ ہٹیے گا نہیں ورنہ جہاں نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی ایسے والی بات ہو جاتی ہے پتہ چلا آپ کہیں چلے گئے اور اتی دیر میں ہلوہ جلنے شروع ہو گیا تیز آج پر تو بس اس کو میں نے تیز آج پر کر کے اور بس ڈھک دیا ہے کیونکہ اس میں اوپر چھٹے نکلتے ہیں اور میں یہاں پر کھڑی ہوں ساتھ میں دیکھنے کے لئے کہ کہیں جلتوں نہیں رہے تو جب تک ہلوہ جو ہے تیار ہو رہا ہے اور آج تیج ہی ہے تب تک میں اس میں ڈالیں کے لئے کچھ ڈرائی فروٹس لے آئی ہوں اس کو ہم کاٹ لیں گے کاجو اور بادام مین اس میں اچھا لگتا ہے میرے یہاں تھوڑا سا کشمش نہیں پسند کرتے ہیں اس لئے میں کشمش نہیں ڈال رہی ہوں اگر آپ کیا پسند کرتے ہیں تو اب اس میں کشمش بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو ہلوے کو میں بیچ بیچ میں چلا رہی ہوں ساتھ ساتھ میں یہاں پر جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کو بھی کٹ کر لے رہی ہوں تو یہ دیکھیں باریک باریک سے میں نے کاجو اور بادام دونوں ہی کٹ لیے ہیں اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے ہلوہ جلدی بنانے کا وہ ہے کھویا تو یہاں پر ہم دودھ کی جگہ کھویا یوز کرنے والے ہیں اور اس سے کیا ہوگا کہ ہماری سمائے کی بہت بچت ہوئے گی اگر ہم دودھ ڈال کر ہلوہ بناتے ہیں تو پکنے میں اور دودھ کو ریڈیوز ہونے میں بہت زیادہ سمائے لگتا ہے اسی لئے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ہلوہ بننے میں تو میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں کھویا تو کھویا میں نے لیا ہے قریب 400 گرام اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھایا کہ جو پانی ہے وہ کافی زیادہ جل چکا ہے بہت ہلکا ہلکا سا بچا ہوگا تو بس اتنے پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ڈرائی فروٹس ایڈ کر دینے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ بھون کر جتنا ایکسٹر پانی تھا وہ بھی سوک چکا ہوگا اب ہم یہاں پر قریب 400 گرام کھویا لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا سا ہاتھوں سے مسال کر اس طرح سے ڈالیے اور مکس کرتے جائیے تو جیسے ہی آپ اس کو مکس کروگے آپ کو مشکل سے 5 سے 6 منٹ کا ٹائم اور لگے گا اور آپ کا حلوہ بن کر ریڈی ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کی جگہ پر دودھ کا یوز کرتے ہو تو آپ کا حلوہ بننے میں دیفنیٹلی زیادہ ٹائم لگے گا بٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دودھ کا حلوہ نہیں بنانا ہے اگر آپ بلکل دیر تک ٹائم آپ رکھتے ہو بنانے کا سمیح ہے آپ کے پاس آپ چاہتے ہو اس سے ہی بنانا تو آپ بلکل اس سے بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن آج میں چکی یہ کوئک ریسپی دے رہی ہوں کہ آپ حلوہ کیسے جلدی بنا سکتے ہو اس لیے میں یہاں پر کھوئے کا یوز کر رہی ہوں زیادہ تر میں کھوئے ڈال کر ہی بناتی ہوں اصل میں یہاں پر میں نے آج کو کم کر دیا تھا اور مشکل سے پانچ چھے منٹ میں نے اس کو پکایا ہے اور ڈھک کر اور یہ دیکھی ہمارا گاجر کا حلوہ بلکل ریڈی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا بہت زیادہ ٹیمٹنگ لگتا ہے مجھے خاص کر کھویا ڈال کے بنانے میں اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور جلدی تو بنی جاتا ہے تو اس کو میں نے نکال لیا ہے اور قریب آپ دیکھ سکتے ہو دو کلو کے آسپاس گاجر کا حلوہ بن کر تیار ہوا ہے میں نے اس کو اور زیادہ گانش کر دیا ہے اوپر سے ڈرائی فروٹس ڈال کر اور لگ رہا ہے نا بلکل مارکٹ جیسا بلکل اچھا بھنا ہوا اچھا گاجر کا حلوہ آپ اس کو ایک بار اس طریقے سے زرور ٹرائی کیجے گا خویا بھی ٹھنڈ کے موسم میں مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے نہیں تو آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اور زیادہ مطلب جو ہے اس کو ہائیجنی طریقے سے بنانا چاہتے ہو تو تو دیکھا آپ نے کتنی زیادہ میں نے اس کو بنا کر تیار کیا ہے بلکل چھوٹکیوں میں آپ بھی اس کو اس طریقے سے بنائیے گا ٹرائی کیجے گا ایک بار ضرور اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ حلوے کی ریسپی کیسی لگی اور آپ کا حلوہ کیسا بن کے تیار ہوا تھا ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو آگے بھی اور بھی ایسے انٹرسٹنگ ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے گا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you so much for watching